کشمیر کا مسئلہ تو ہم کھال نہیں کروا پائے تو ہم کہاں فلسطین کا مسئلہ حل کروا پائیں گے یہ کیا بات کریں گے یہ سوائے مضمت کرنے سے یا ٹویٹ کر دنے سے بات نہیں بنے گی سارے حکمران دیکھتے ہیں واشنگٹن کی طرف واشنگٹن کیا چاہتا ہے وہ واشنگٹن سے آڑ رہتا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے اٹھ جاؤ اٹھ جائے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے باڑو باگو باگ پڑتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنی ویل سے کوئی فیصل آج کا یہ جلاس جو کہ ورچول تھا سعودی عرب نے میزبانی کیے آپ کو کیا لگ رہا ہے آج یونائٹیڈ نیشن سے بس سٹیٹمنٹ کی حد تک ہی کچھ آئے گا نکل کر یہاں پھر کچھ سٹھوس بھی آئے گا یہ بدک بڑے جو واقعات ہو رہے ہیں بہت دردناک واقعات ہو رہے ہیں اور فلسطینیوں پر جس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس پر کوئی آواز تو اٹھی یہ پہلی آواز صحیح دنیا کی طرف سے اسلامی برادری کے اتنے زیادہ ممالک ہیں ان کی طرف سے اگر یہ تمام ممالک ایک نکتے پر آ جائیں اگر ایک بات پر کہ فلسطین کی آزادی کا مسئلہ ہم پہلے امریکہ سے بھی بات کریں اور یونائٹیڈ نیشن سے بھی کشمیر کا معاملہ اندری ٹیبل ایک ڈیل کر لی ہے یہ کیا بات کریں گے سوائے مضمت کرنے سے یا ٹویٹ کر دنے سے بات نہیں بنے گی اور سوائے مضمتوں کے سٹیٹمنٹس کے اور آپ نے کچھ کیا نہیں ہے آپ کے خیال میں واقعی دیر بھی کی ہے اور جس طرح ہونا چاہیے تھا کام بیسے ہوا بھی نہیں ہماری بات ہو رہی تھی وزیر خارجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کئی ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات کی ہے لیکن وہ بات چیتے ایک تو نتیجہ خیص ہوگی تو سامنے آئے گی نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ کیا ہم نے سپر پاوز جو مستقل ممران ہے سلامتی کانسل کے ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان میں سے دو تو ایسے ہیں جو آپ کی بات سن سکتے ہیں کیا اسلامی برادری کی طرف سے کسی بھی ملک نے ایران نے کیا ہو تو نہیں کہا جا سکتا کہ کیا چین سے اور روس سے اس خاص اس مسئلے کے اوپر کہ اس وقت جو کرائیسز ہے فلسطین کا اس کے بارے میں سنجیدہ گفتگو کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے ہم نے ان سے روابط کیا ہے یا نہیں کیا ہے یا اسلامی دنیا کے دیگر ممالک نہیں یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اور بھی دنیا میں کون ہے جو کچھ کر رہا ہے یعنی کیا ہم نے دیکھا ہے ترکی کے صدر کے حالے سے ماضح کر رہا ہے ترکی کے صدر نے کیا فلسطین سے سفارتی تعلقات ختم کر دی ہیں کیا اس کو بتایا ہے کہ جناب ہم تمہارے ملک کے اندر تو ہے تمہارا بزنس کاروبار ہر چیز بند کر رہے ہیں ہم اپنے ملک میں تمہارا سفارت خانہ بند کر رہے ہیں لیکھ جاؤ یہاں سے ہمیں نہیں چاہیے ہم دنیا سے ہم اسلامی دنیا سے جو ہے کیا ہم وہ دکھائیں گے تمہارے ساتھ تعلقات رکھ کر تو نہیں اس طرح سے نہیں ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے آپ ایک کھولی کتاب کی طرح جائیں اور بتائیں کہ بھئی جب کوئی کسی بھی جگہ پر کسی مسلمان کا خون بیٹا ہے اور خاص طور پر فلسطینی اور کشمیروں کا خون بیٹا ہے تو یہ ہمارا خون ہوتا ہے ہم اس کو نہیں وہ کر سکتے ہیں نظر انداز اس طرح نہیں ہوا ہے سلامتی کانسل کے میں اچھا ہوا ہے کہ سلامتی کانسل کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہ بھی اجلاس تو اب تک برشوالی ہو رہے ہیں وہاں پر جا کر تو کوئی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا ہے ایک بڑا کرائیسز ہے لیکن اس کرائیسز کے باوجود دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دنیا ایسے حالات سے دوچار ہو اور ایسے میں نہتے شہریوں کے خلاف اعلان جنگ کی ہے بغیر لوگوں کو قتل عام شروع کر دیا جائے یہ فلسطین بے رحمی کے ساتھ بے دردی کے ساتھ انسانیت سوز طریقے سے جس طرح سے قتل عام کر رہا ہے فلسطینوں کا نسل کچی کر رہا ہے جس طرح سے بچیوں کی گردنوں پر سر ابر رکھ کر اپنا جوتے رکھ کر جو ہے جس طرح سے ان کو کچلا جا رہا ہے ان کے سر کو جس طرح سے ان کے موں سے ان کے ناک سے خون بیٹا دیکھتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ جناب انسانیت مر شکی ہے اور فلسطین کے نزدیک سلوک کیا جا رہا ہے یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ واحد ایک ایسا جارے انسان دشمن ملک ہے یہ بہشی ملک ہے جو انسانیت تو خاطر میں نہیں لاتا ہے کیا اگر یہ امریکن اور یورپیان اکنامی اگر یوز کے قبضے میں ہے تو اس میں انسانیت بھی ان کے قبضے میں چلیں گے خاموش ہیں جس طرح انگلہ مارکل خاموش ہیں مطلب امریکہ اس کے ساتھ ہے اسرائیل کے ساتھ ہے یہاں پر ویسٹ یورپ ان کے ساتھ ہے دیکھیں میڈل میں مظاہرے ہوئے برلن میں مظاہرے ہوئے امریکہ میں مظاہرے ہوئے برطانیہ میں مظاہرے ہوئے دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے حکمران ایک طرف وہاں تمام ممالک کے عوام دوسری طرف عوام دنیا کے سارے کے سارے ان میں شدید اشتیار غصہ نراض کی پائی جاتی ہے رائے آما پر فرق یہ چیز ضرور ڈال سکتی ہے لیکن کچھ سولیڈ نکل کے بھی تو آئے نا مستقل بنیادوں پر اس کا حل بھی تو نکالنا ہے مستقل بنیادوں پر تو ان حکمرانوں کو کرنا ہوگا آپ جا کر دنیا میں یہ بہت بڑی مارکٹ ہیں بھئی پوری یورپی دنیا کی مارکٹ کون ہے یہ اسلامی ممارک ہے یہ کہیں جی نہیں خریدتے آپ کی کوئی چیز ہمیں جاؤ یہاں سے ہم نہیں لے رہے ہیں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے قربانی کے لیے تو تیار کرو کہ ہم وہ جو وہاں سے جوسز آتے ہیں وہاں سے کچھ چیزیں آتی ہیں ہم نہیں استعمال کریں گے بھئی لے جاؤ ان کو تو آپ ایک دفعہ روک کر دیکھیں ان کی جو جتنے پیسے ان کے پاس جاتے ہیں یہاں سے وہ تو کام از کم بات دو تو پر دنیا کوئی پیسے تو دے کوئی دنیا کوئی پیغام دے کوئی اسلامی دنیا بھی یعنی ٹھیک ہے آپ مذہب کی بنیاد پر کیس کن لڑیں مذہب پھر بھی انسان تو ہیں مسلمان بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں اگر اسلامی دنیا کے ممالک آگر کہیں کہ جناب یہ خون ریزی ہم برداشت نہیں نغاری صاحب اگر ہم اپنی ایفرٹس کی بات کریں پھر وہی بات آ جاتی کشمیر کا مسئلہ تو ہم خال نہیں کروا پائے تو ہم کہاں فلسطین کا مسئلہ حل کروا پائیں گے آپ جس طرح سے شاہ صاحب کو دیکھ رہے اتنے وہ تحرک ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح کام ہونا چاہتا جس وقت بھارت نے آرٹیکل 370 کو ریوک کیا اس میں آپ کے وزیر خارجہ کے کیا سٹیٹمنٹ ہے معلوم ہے آپ کو وہ کہتے ہیں وہ انڈیا کا نرونی معاملہ ہے وہ کشمیر کو انڈیا اککوپائیڈ کشمیر نہیں کہتے وہ انڈیا کشمیر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہاں ہماری پوزیشن کیا ہے اس طرح ادھر موڈی اعلان کرتا ہے کہ میں اس کو مرج کر رہا ہوں کشمیر کو اپنے ساتھ جمہو کو اپنے ساتھ لڈاک کو اپنے ساتھ مرج کر رہا ہوں اور اس کے 370 جو آرٹیکل ہے اس کو ریوک کر رہا ہوں اس وقت جو ہے اسلامی دنیا کے بڑے ممالک آ کر کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ دھن اور دولت اور درام اور ریال اور دینار لے کر رہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں سرمایہ کاری یہاں پر آپ سرمایہ کاری کے لئے بہتاب ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آپ سرمایہ کاری کے لئے جنت نظیر بادی ہے اس کے اندر آپ بیٹھ کر اپنے پیسوں کا حساب لگائیں اور وہاں پر خون بہ رہا ہے وہاں پر مقامی لوگوں کا کشمیروں کا خون بہ رہا ہے اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہو اب یہاں پر لگاری سب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسئلہ بھلے کشمیر کا ہو یا فلسطین کا ہو اب اس میں جو کار فرمائے کیا وہ لوبیز کار فرمائے مطلب آپ کچھ سوچیں کہ اس کا پھر حل کیا مستقل بنیادوں پر اگر اس کو دو ریاستیں ڈیکلیئر کرنے کی بات تسلیم کر لینے کی بات حل ہی یہ ہے تو پھر وہ کب ہوگا یہاں پھر بس سٹیٹمنٹس آئیں گی یہ جلاس ہوں گے ملتبی ہو جائیں گے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے یاسر فات اپنا انوار السادات گیا تھا کیمپ ڈیوٹ اس کے بہت عرصے کے بعد یاسر فات گیا تھا جہاں امریکی صدر کی ایک خاص بیٹھک کی جگہ ہے جہاں رینچ ہے وہاں بنی ہوئی کیمپ ڈیوٹ کے مقام پر وہاں پر جا کر انہیں بیٹھ کا سودا کیا تھا کہ یہ دو ملک کا فارمولہ یہ ہے کہ دو ملک ہوں گے اسرائیل اور ایک فلسطین اور فلسطین ایک آزاد ملک ہوگا یاسر فات وہ لے کر آئے تھے اب اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا ہے سر وہاں اپنے ایک آثارٹی جیسے اپنے ایک میئر کا آفیز بنا دیا ہے وزیراعظم کے آفیز کو تو کیا فائدہ اس کا اس کو ایک الگ ملک کا درجہ ملنا چاہیے اور ساری اسلامی دنیا کو اس کی تعمیر نو کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور جا کر یہ دے جائیں یونیٹی نیشن میں لے جائیں مسئلہ ایک دفعہ نہیں ہوگا ایک دفعہ ویٹو ہو جائے گا امریکہ ویٹو کر دے گا فرانس ویٹو کر دے گا برطانیہ ویٹو کر دے گا ادھر سے وہاں سے اسرائیل کی کچھ چیز آئے تو چین ویٹو کر دے گا اسرائیل کی طرف سے کچھ چیز آئے تو روس ویٹو کر دے گا آپ اپنی طاقتوں کے استعمار کریں مجتمع کریں لوگوں سے جا کر بات تو کریں آپ اپنی اپنی چیزوں میں پڑھ کر ان کے خون کو آپ بھول کر بیٹھے ہوئے تو ٹھیک ہے آپ رات لمبی تان کر سو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی کرتا رہے اس طرح سے ہمارے حکمران تو لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں نہیں ہمارے حکمران سے مراد پاکستان کے حکمران ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے حکمران جو ہیں وہ یہی طرزیں مختیار ہیں اسلامی ممالک کا جو آپس کا انتشار ہے وہ اس کا بہت بڑا کردار ہے اگر ان کا ایک بلوک بن جاتا یہ یک جان ہو کر ایک آواز ہو کر بات کرتا ہے یقین ان اس آواز میں دم ہوتا یہ سارے حکمران دیکھتے ہیں واشنگٹن کی طرف واشنگٹن کیا چاہتا ہے وہ واشنگٹن سے آڑ رہتا ہے بیٹھ جاؤ اڑ جاؤ اڑ جاؤ اڑ جائے کھڑے ہو جاؤ بھاگو بھاگ پڑتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنی ویل سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں یہاں پر بھی وہی احکامات چلتے ہیں مالک ہیں وہاں پر یہی آڈر چلتا ہے کہ واشنگٹن سے واشنگٹن کے کپٹل ہل سے یہ فرمان آیا ہے اسٹیٹ ڈپارمنٹ سے یہ فرمان آیا ہے پینٹاکون سے یہ فرمان آیا ہے وائٹ ہاؤس سے یہ فرمان آیا ہے بس ہم فرمان سنیں